بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ جی بچو آج ہم پڑھیں گے لاغریتم یہ کنسپٹ ہم کلیر کریں گے اور ایزی کام ہے مشکل نہیں ہے پہلے ایک بات ہم بات کر لیں اس کے اوپر کہ یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں یہ خولی سولی ان کا ہے فیڈرل والوں کا جو فیڈرل بورڈ پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے لیکن یہ کنسپٹ ایسا ہے کہ جو پنجاب کے دوسرے بورڈ ہیں گجرانوالا بورڈ ہے باقی لہور بورڈ ہے سب کے اندر سب کی کتابوں میں یہ موجود ہے تو اگر وہ لوگ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں لیکن جو سوال ہوں گے آگے وہ صرف اور صرف فیڈرل کے ہیں آپ کنسپٹ کلیر کر سکتے ہیں پنجاب والے جو ہیں لیکن فیڈرل والوں کے لیے یہ پراپر یہ ویڈیو بن رہی ہے نیشنل بک فانڈیشن جو ہے اس کو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اوکے اب دیکھیں لاغریتھم ہے کیا لاغریتھم میں کیا ہے کہ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی پچھلی ایکسرسائز میں 2.1 میں کہ ہمیں بعض بڑے بڑے نمبروں سے واسطہ پڑتا ہے اور ان بڑے نمبروں کو ہم پاورز میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسپونینشل فارم جو پاورز ہیں اس کی شکل میں لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپونینشل فارم ٹھیک ہے ایکسپونینشل جس میں کوئی بیس ہوتی ہے اوپر پاور ہوتی ہے اور وہ نمبر ظاہر ہے بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ اب 7 ریس ٹو پاور کا 5 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 7 کو 5 ٹائمز ملٹیپلائے کروائیں اور وہ اتنا نمبر بن جاتا ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے تو ایکسپونینشل ہے اب یہ جو ایکسپونینشل ہے اس کو ایک اور طریقے سے لکھا جاتا ہے جس کو پھر ہم کہتے ہیں لاغریتھم اور یہ انورس ہوتا ہے اس کا اُلٹ ہے اور وہ کیسے ہے آپ دیکھیں یہ ایک مثال میں نے لکھی ہے ٹو ریس ٹو پاور تھری کس کے ایکول ہوتا ہے ایٹ کے ایکول ہوتا ہے کیونکہ دو کو آپ تین دفعہ ملٹیپلائے کریں تو ایٹ بنتا ہے تو اس طرح کی جو شکل ہے وہ اگر آپ لکھ لیتے ہیں بیس ٹو ہے نا تو بیس کی جگہ بی لکھ لیں جو اوپر پاور تھری ہے اس کی جگہ وائے لکھ دیں اور ادھر جو آنسر آتا ہے اس کو آپ ایکس لکھ لیں اب یہاں سے یہ لاغریتھم کی ڈیفنیشن بن جاتی ہے یہ تھوڑا سا کام ہے بس کہ ڈیفنیشن کیا بنتی ہے کہ then why is the لاغریتھم کہ یہ جو وائے ہے یہ جو اوپر پاور ہے یہ لاغریتھم ہوگا کس کا آف ایکس کا اس نمبر کا اس نمبر کا جب لاغریتھم لیا جاتا ہے تو آنسر یہ آتا ہے لیکن یہ جو بی ہے یہ اس کی بیس ہے لاغریتھم کے اندر بھی بیس استعمال ہوتی ہے جیسے ہماری یہاں یہ بھی بیس ہے ایکسپونینشل کے اندر بھی بیس یوز ہوتی ہے تو لاغریتھم میں بھی بیس یوز ہوتی ہے تو اس ایکسپونینشل کو ہم اس لاغریتھم کی شکل میں لکھ رہے ہیں لاغ کس کا لے رہے ہوتے ہیں اس نمبر کا تو ہم لکھ رہے ہیں لاغ اف ایکس ٹھیک ہے نا ایکس with base b تو base b نیچے کر کے جو لکھتے ہیں وہ بیس ہوتا ہے اس کا بیس بی ہے اور آنسر کیا آ رہا ہے آنسر یہ آ رہا ہے دیکھیں نا why is the why is ہے why آنسر ہے why is the logarithm of x x کا logarithm y جو ہے وہ x کا logarithm ہے with base b سو برحال یہ تھوڑی سی تھیوری ہے کام یہ ہے کہ ہمیں بیسیکلی پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں convert کروانا ہوتا ہے exponential farm سے logarithmic بنائی جاتی ہے logarithm کا اگر دی ہو تو اس سے ہم exponential بھی بنا سکتے ہیں تو یہ یاد اس میں کیا رکھنا ہے کہ اگر یہ چیز دی ہوئی ہے تو ادھر جو اکیلا ہے اس کا log لیا جاتا ہے جو base ہے اس کو base بنایا جاتا ہے اور اوپر جو power ہے اس کو اکیلا کر لیا جاتا ہے اور یہاں سے ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں تو یہ بارال یہ ہم نے سوالوں کے اندر کرنا ہے اور ایک چیز یہاں log کے اندر یہ property ہے اس کی کہ یہ جو number ہے یہ والا یہ ہم positive لیتے ہیں positive number کا log لیا جاتا ہے اب آجیں exercise پہ 2.2 exercise ہے پہلا جو question ہے تھوڑا سا theoretical ہے یہ بھی سمجھنے والا ہے باقی اگلے question کافی easy ہیں مزے کے ہیں تو یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے کہتا ہے check whether یہ جو لکھا ہوئے نا log base x ہے اور 7 minus x اب یہاں کس کا log لے رہے ہیں 7 minus x کا log لے رہے ہیں اور base اس کی دوبارہ سے x ہی ہے is defined یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے possible ہے far in 4 values ہیں تو کس کے اوپر یہ define ہو سکتا ہے کس کے اوپر یہ answer صحیح ہے وہ ہمیں check کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس جو بھی یہ سوال ہے اس کے اندر ہم باری باری یہ چیزیں put کر آکے دیکھیں گے کہ کس پہ صحیح رہتا ہے پہلے ہم zero put کر آئیں گے x کی جگہ پہ پھر one پر put کر آتے ہیں پھر six کر آتے ہیں پھر اگلا کام کرتے ہیں تو دیکھیں پہلا جو ہم نے کیا ہے کہ اگر x zero ہو تو جہاں جہاں x تھا وہاں وہاں ہم نے zero لگا لیا log zero اور ادھر بھی zero اور ظاہر آپ دیکھیں اس چیز کا جب log لیتے ہیں تو کوئی answer بھی تو آتا ہے تو جو answer آتا ہے اس کو میں نے y کہہ دیا ٹھیک ہے خود سے لکھ دیں کہ وہ answer y بنے گا جو بھی ہوگا اب ظاہر یہاں zero ہے seven میں سے zero نکال لیں تو seven ہی بنتا ہے اب اس کو ذرا exponential farm میں بنائیں تو exponential farm کیسے بنتی ہے کہ یہاں یہ جو base ہے اس کو لکھا جاتا ہے ادھر والی کو اس کی power بنائی جاتی ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم اکیلا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں exponential farm ہمیں کیا کہہ دیا ہے کہ zero کی power ہے y اور اس کا answer seven آتا ہے اب calculator پکڑیں zero کا کوئی مرضی power لے لیں one لیں two لیں three لیں جو مرضی power لیں اس کا answer zero ہی آتا ہے تو جب اس کا answer zero آ جاتا ہے بار بار گھوم پھر کہ وہی zero آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم یہاں اس کو define نہیں کر سکتے پتہ ہی نہیں چلا سکتے کہ y کی countsy value ہوگی تو وہ seven کے equal آئے گا وہ تو ادھر ہمیشہ zero ہی آنا ہے تو zero اور seven تو برابر نہیں ہوتے دونوں سائیڈیں برابر نہیں آئیں تو اس کا مطلب ہمارا یہ والا جو logic ہے یہ غلط ہے کہ x zero کے اوپر یہ ہمارا define نہیں ہوتا اب ہم نے کیا کرنا ہے x کے جگہ پر one لگا لینا ہے ادھر بھی one ادھر بھی one یہ جو ہے سوال اس کی ہم بات کر رہے ہیں ادھر بھی one لگا دیا ادھر بھی one لگا دیا سو دیکھیں دونوں جگہ one one لگایا اب یہ one ہے seven میں سے one نکال ہے six اب اس کو دوبارہ exponential بنائیں one کی power y equal to six ٹھیک ہے ایسے ہر دفعہ یہ یاد رکھنے ہیں کیونکہ آگے سوال حل کرنے ہیں ہم نے اس قدر آگے base یہ power اور equal to یہ ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھیں یہ لکھا ہے one کی power y is equal to six اب اگین یہاں وہی مسئلہ ہے کہ one کی جو مرضی آپ power لے لیں one نے بچا رہنے وہی رہنا ہوتا ہے one کی چھے power لیں اس نے one نہیں رہنا ہے وہ اسے چھے نہیں ہو جانا تو اگین ادھر ہمیشہ one ہی آنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ واقع ہے پھر نا equal آئے y کی جو مرضی value لے لیں اس نے define ہی نہیں ہونا تو یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ اس کے لیے بھی وہ defined نہیں ہے اب ہم چھے پہ آ جاتے ہیں تیسرا جو آپسن تھا اس نے چھے دیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہم چھے لگاتے ہیں تو چھے لگایا six لگا دیا ادھر بھی x کی جگہ یہاں پہ بھی لگا دیا تو یہ six ایسے ہی seven میں سے six نکالیں one اب اس کو دوبارہ convert کریں exponential میں چھے کی power y equal to one یہ دیکھیں ہم نے لکھ لیا اب یہاں دیکھیں six ہے اس کی power y different values ہم لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کب answer one آتا ہے اور اب دیکھیں اگر ہم y کی جگہ zero لگا دیں تو یہ rule ایمیت کا کہ کسی بھی چیز کی power zero ہو وہ one ہو جاتی ہے تو اس نے one ہو جانا ہے تو پھر one is equal to one ہو جائے گا اس سائیڈ پہ بھی one ہے تو one is equal to one ہو جائے گا تو برابر آجیں گی دونوں تو y کا answer ہمیں مل جائے گا کہ y zero ہونا چاہیے تو that means کہ یہ proper سوال یہ والا ہے تو یہ جو ہمارا تیسرا option ہے یہ بالکل صحیح answer ہے اور اگر آپ نے چوتھے کو بھی چیک کرنا ہے جو کہ وہ بھی نہیں ہوگا تو اس میں اس نے کہا ہے x جو ہے greater ہے 7 سے یا اس کے equal ہے تب 7 کے equal اگر آپ لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ لکھا ہونا 7 minus x تو اب x کے جگہ 7 لگا دیں تو 7 minus 7 zero ہو جائے گا تو 0 کا lag again آپ نہیں لے سکتے اور اگر آپ x کے جگہ 7 سے بڑی value لگاتے ہیں 8 9 وغیرہ تو اب for example 8 لگاتے ہیں 7 minus 8 کتنا ہوتا ہے minus 1 تو ہم نے پیچھے پڑا کہ minus والی چیزوں کا بھی lag نہیں ہوتا zero کا بھی lag نہیں آئے گا minus والوں کا بھی نہیں آئے گا تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ بھی not defined ہے ٹھیک ہے تو ultimate پھر answer کیا ہوا سارے کا حل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا answer یہ والا بس ٹھیک ہے اب اگلے question easy ہے question number 2 میں کہہ رہا ہے convert کریں lag والی شکل کو exponential بنا لیں جو exponential ہے اس کو lag بنا لیں تو بڑا easy ہے ابھی ہم نے یہ کر کے دیکھا تھا یہ لکھا ہے logarithmic شکل ہے یہ base ہے نا تو اب base کو ہمیشہ پہلے لکھتے ہیں اور ادھر جو چیز ہوتی ہے اس کو power بناتے ہیں اس کی exponent بنا لیتے ہیں اور یہ جو number ہے جس کا lag لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے اس side پہ لکھ دینا ہوتا ہے so that's it ہو گیا ٹھیک ہے نا اس میں اتنی غام ہے اور یہاں آئیں گے تو یہاں پہ بھی اب یہ exponential form ہے log بنانے تو log لکھ لیں base کو base کی جگہ ہی پھر رہتے ہیں ٹھیک ہے نا 7 کو ادھر رکھ لیا اور ان دونوں نے جگہ change کر لینی ہے log کس کا لیا جا رہا ہوتا ہے اس number کا تو 2401 کا log لے رہے ہیں اور وہ کس کے equal آئے گا یہ جو power میں چیز پڑی ہوئی ہے وہ تو یہ دو چار دفعہ آپ کریں گے نا تو آپ کی practice ہو جائے گی یہاں پہ بھی exponential بنانا ہے تو یہ base ہے 5 اور اس در والی نے power بننا ہے اور equal to x equal to درمیان میں آ رہا ہے پیچھے نہیں لگاتے صحیح ہو گیا یہاں پہ بھی آئیں exponential form ہے log والی شکل بنانا ہے یہ base ہے اس کو لکھیں ادھر والی جو بھی ہے ادھر والی اب بٹے میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے over میں رہنے دیں جو ہے ویسے کا ویسے لکھ دیں equal to اور ادھر power جو ہے ویسے کی ویسے لکھ دیں تو یہ بھی بن گیا ہمارا اور جو 5 والا part ہے اس میں بھی آ جاتے ہیں یہ بھی log بنانا ہے so log یہ base ہے 125 اس کو تھوڑا نیچے کر کے لکھیں اس کو ہم نے یہاں لانا ہے اور equal to یہ جو power ہے وہ equal to کہ ہمیشہ اس side پہ آتی ہے so یہ بھی بن گیا آگے چلتے ہیں یہ میں نے اس لئے حل نہیں کیا کہ ساتھ ساتھ آپ کو کرواتا جاؤں گا اس والے کو دیکھ لیتے ہیں log کی شکل بنی ہوئی ہے تو یہ base 10 ہے یہ 10 base ہے اور اس نے power بننا ہے اور equal to یہ جو number ہے ہمارا 10 raised to power 12 جو ہے پورے کا پورا ہم نے لکھنا ہوتا ہے یہاں آجیں یہاں پہ بھی ہمیں log بنانا ہے تو log بناتے ہوئے base یہ والی ہے اس کی power بن رہی ہے 256 کی ٹھیک ہے اور ادھر والی کو ہم نے یہاں لانا ہوتا ہے 1 over 64 equal to power نے ادھر آنا ہوتا ہے سو یہ ہو گیا یہ کرتے جائیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا exponential form بنانی ہے یہ base ہے 3 اس کی یہ 2 power ہے اور equal to اس چیز نے ادھر آ جانا ہے x کی 3 plus 1 ادھر آجیں تو یہاں پہ بھی وہی exponential form بننی ہے 5 base ہے اس نے power بننا ہے equal to یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور last والے میں بھی log بنانا ہے اور یہ base ہے 2 2 کو لکھیں اور اس number میں ادھر آنا ہے جس کا log لینا ہے ہم نے اور equal to یہ جو power ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹ کے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کس نے کہاں آنا ہے اب question number 3 میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے x find کرنا ہے یہ تو کیمرہ ہیل جاتا ہے میرا x find کرنا ہے تو اس میں پہلا پارٹ log کی شکل دی ہوئی ہے تو آپ اس کو پہلے exponential بنائیں ٹھیک ہے x base ہے یہ power ہے equal to 3 ادھر آنا ہے اب جب exponential بنا لیں گے پھر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے x اکیلا کرنا ہے x find کرنا ہے تو x کی power 1 ہے تو power 1 لکھے نہ لکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ تو سیدھا سیدھا x کی value ہمیں 3 مل جانی ہے تو یہ تو ہو گیا بڑے easily second part میں نے حل کر دیا سارا easy ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں logarithmic شکل لکھی ہوئی ہے یہ ہماری base ہے base کو لکھیں ادھر والی نے power بننا ہے اس نے ادھر آنا ہے اوکے اب یہ اس پہ غور کریں x پلس 1 کا square is equal to 3 sorry 9 تو 9 جو ہے وہ کس کا square ہوتا ہے 3 کا ٹھیک ہے نا ادھر بھی square ہے نا تو ہمیں ادھر بھی کسی چیز کا square مل جائے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے وہ ایک جیسے ہو جائیں گے powers ایک جیسی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو powers ایک جیسی ہوں تو آپ ان کو ختم کرا سکتے ہیں یہاں وہی بات کہ square root لے لیں ادھر بھی square root لے لیں کیونکہ square اور square root ایک دوسرے کا الٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی کٹ جائے گا اور x plus 1 is equal to اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ square root لیتے ہیں تو جو answer آتا ہے اس کے ساتھ plus minus لگاتے ہیں کیونکہ وہ دو options ہو سکتے ہیں کہ وہ plus میں بھی 3 ہو سکتا ہے minus میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ plus minus 3 لکھ لیں تو جب آپ plus 3 کے لیے solve کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ plus 1 نے ادھر جانا ہے minus ہو جائے گا مثلا ایسے ہوگا 3 ہے یہ plus 1 ادھر جا رہا ہے تو ظاہر ہے ادھر آ کے اس نے minus کا ہو جانا ہے ایسے کر کے سو 3 میں سے ایک نکال لیں تو 2 positive 2 آ جائے گا لیکن اگر minus 3 ہوگا ٹھیک ہے نا plus 3 کے جگہ minus 3 لیتے ہیں تو plus 1 نے ادھر جانا ہے تو minus ہونا ہے تو minus 1 minus 3 minus 4 تو آپ کو یہ دو values مل جائیں گے یہ دو answers آپ کو دینے چاہیے کہ x کی جگہ 2 بھی آ سکتا ہے اور minus 4 بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس log 3 81 is equal to x ہے سو اسی طرح سے exponential form بنائیں 3 base ہے x نے اس کی power بننا ہے اور 81 اس side پہ آنا ہے اب 81 جو ہے آپ کو اگر یاد ہو تو 81 کہ ہم ایسے factors بنا سکتے ہیں 327 3 9 یہ 4 x 3 3 آتا ہے سو 4 x 3 3 کا مطلب 3 raise to power 4 اب یہاں دیکھیں دونوں طرف base ایک جیسی ہو گئی ہے تو جب base ایک جیسی ہے تو پھر power should be equal to power power کو power کے equal ہونا چاہیے تو x کا answer ہمیں direct مل جائے گا 4 4 والے پارٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی یہ shape بنی ہوئی ہے یہ base ہے 2 اس x plus 1 نے power بننا ہے 64 اب اگین 64 بڑی amount ہے اس کو آپ رکھ کے یہاں پہ اور یہ بنائیں تو 2 سے divide ہوتا جائے گا 6 دفعہ 2 2 آئے گا تو 2 raise to power 6 لکھ لیں گے اگین base ایک جیسی ہو گئی ہے power should be equal to power x plus 1 is equal to 6 plus 1 ادھر جائے گا minus ہو جائے گا 6 میں سے ادھر آنا ہے تو یہاں تو x پہلے ہی اکیلا ہو گیا تو یہ جو 2 کی power 4 ہے وہ calculate کر لیں 4 دفعہ 2 کو multiply کرانا ہے 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 calculator میں بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا x کی value 16 مل جائے گی آپ سیدھا کر لکھ لیں x is equal to 16 جیسے مرضی رکھیں یہ 4 پارٹ یہ base ہے یہ اس کی power بننی چاہیے اور اس سارے کو ادھر ہونا چاہیے تو 2 ریس 3 کتنا ہوتا 8 تو یہ ہو گیا minus 1 ادھر جائے گا 8 اور 9 ہو جائے گا اور پھر وہی جیسے پیچھلے کیا تھا کہ آپ square root لیں دونوں طرف x square cut جائے گا x is equal to exponential بنایا تھا exponential کو لاغ بنایا تھا تو وہاں پہ جو unknown والے جو سوال جن میں x آتا یا y آتا جو بھی unknown چیزیں ہیں ان کو ملوم کریں find کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے دو میں تو نہیں تھا ثرڈ والا جو سوال ہے اس میں اندر مجود ہے تو اس کو exponential بنائیں گے 5 کی power 5 is equal to x اب x اکی لاؤ ہو گیا 5 کی power 5 لے لیں اب یہ میں نے calculate نہیں کیا 5 کو 5 دفعہ multiply کرنا تھوڑی بڑی value بن جائے گی 5 into 5 into 5 5 5 calculator use کرنا آتا ہوگا آپ کو اوکے یہاں آجاتے ہیں b کی power یہ ہے is equal to this one تو اب یہاں again وہی بات ہے ان سارے سوال میں main کام یہ ہوتا ہے جو بڑی value آپ ملے اس کے parts بنایا کریں factors بنایا کریں 27 3 3 کو 3 دفعہ ملٹیپلائی کریں 27 آتا ہے تو یہ 3 کی power 3 ہے یہ over میں اس کو اوپر لے جائیں اوپر جائے گی تو power minus ہو جائے گی اب دیکھیں شکل سیدھی ہونے شروع ہو گئی ہمیں جو بی فائنڈ کرنا ہے تو بی کے اوپر پاور ہے یہ ہتم ہو جائے کسی طرح اس کا الٹ کرو لیں minus ہے تو minus لکھیں اور 3 over 4 ہے تو 4 کی power 4 رہ جائے گی اور 3 کی power 4 کتنا ہوتا 81 کالکوٹر میں دیکھیں 33009 9 3027 3081 چار دفعہ multiply کروانا 3 کو دیکھیں ہو جاتا آگے چلتے یہاں پہ exponential پہلے سے بنی ہوئی ہے اب again وہی کام 125 اور 25 ان کو بنائیں چھوٹے factors بنائیں 125 3 5 5 سیکھوٹے پہ بھی log 10 بغیرہ بغیرہ جو کچھ ہے ہم نے exponential بنانا ہے یہ 跟 گ اس کی power equal to یہ سارا اس طرف اور یہ دیکھیں بڑے آرام سے شکل بن رہی ہے بیس بیس ایک جیسی ہے power equal to power y is equal to 12 ہو جانا چاہیے یہ دو step کے اندر یہ بھی ہو جاتا ہے یہاں آئیں یہاں پہ بھی وہی کام ہے 256 بھی بڑی رقم ہے 64 بھی بڑی ہے تو ان کے parts بنائیں factors بنائیں چھوٹ چھوٹے وہی والے یہ والے یہ ہمیشہ 2 سے ہوگا یہ بھی 2 سے ہوگا یہ 8 دفعہ 2 2 آنا ہے یہ 6 دفعہ 2 2 آنا ہے اب یہ وہی بات ہے یہ دونوں آپس میں کٹوانے ہیں 4 1 0 4 4 2 0 8 تو یہاں 2 آئے گا تو 2 اور x multiply ہو رہے ہیں 2 x 2 کی power 2 x اور یہاں چونکہ نیچے ہے اس کو اوپر لے جائیں minus میں ہو جائے گی power پھر وہی بات کہ base ایک جیسی ہو گئی ہے تو power کو power کے equal رکھ لیں 2 x is equal to minus 6 اور 2 جا کے ادھر divide کرے گا multiply ہو رہے در تو 2 3 0 6 تو x کی value ہمیں مل گئی minus 3 لیں جی دو تین اور سوال ہیں یہ بھی log کی شکل دی بھی ہے یہ base ہے یہ اس کی power ہے 3 raise to power 2 is equal to this one وہ لکھ لیا ہم نے 3 کی power 2 کریں گے 9 ہو جائے گا plus 1 کو دور لائیں minus ہوگا 9 سے 1 8 اب 8 جی ہے وہ 2 raise to power 3 ہوتا ہے 2 into 2 factors چھوٹے-چھوٹے factors ہمیشہ بڑے فائدے مند ہوتے ہیں تو 2 raise to power 3 اب powers ہو گئی ہیں ایک جیسی تو پھر base کو base کا equal ہونا چاہیے x is equal to 2 دیکھیں equal ہو گیا آگے چلیں log وغیرہ جو کچھ ہے 5 base ہے اس کی یہ power equal to یہ سارا کچھ لکھ لیا اب 5 کی power 1 5 بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں ساتھ حل کر دیتا ہوں اب وہی بات minus 3 اب باری باری دونوں کو لے کے جانا ہے نا x کو اکیلا کرنا ہے minus 3 ادھر جائے گا plus 3 ہو جائے گا تو یہ ہمارا 2x ہوا یہ دونوں مل کے 8 ہو جائیں گے ٹھیک ہے 2 multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے definitely اس نے divide کرانا ہے تو پھر x کی value کتنی مل گئی 2 4 0 8 تو دیکھیں یہ بھی بڑے آرام سے ہو جاتا ہے اور یہ جو last والا ہے ہمارا اس میں تو پہلے ہی وہ power شکل بنی ہوئی ہے بڑا easy ہے 2x plus 1 is equal to 2 raised power 3 ہم کھل کریں گے تو 8 آتا ہے ٹھیک ہے نا power calculator میں کریں again اگر اگلا کام easy ہے 8 minus 1 یہ ہو جائے گا 7 ٹھیک ہے اور پھر 2 complete ہوگی exercise اور پھر اللہ حافظ